اسلام علیکم ڈیئر یوٹو فیملی امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو آپ کو کیسی لگی میری مینیکیور والی ویڈیو اگر آپ کو وہ پسند آئیے تو پلیز ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا آج اسی ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ جو میں نے آپ سے کہا تک میں شیئر کروں گی یعنی کہ پیڈی کیور پاؤں کا آج ہم پیڈی کیور کرنا آپ کو سکھائیں گے اس ویڈیو میں بہت ایزی گھر پہ کیسے کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو سکھاؤں گی اور مینیکیور کے ریزلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اسکرین پہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس بٹن پر آئی بٹن پر کلک کر کے آپ میری وہ ویڈیو بھی واش کر سکتے کیونکہ اس کے بہت سارے سٹیپ میں اسی ویڈیو میں فالو کروں گی کیونکہ یہ میں نے دونوں ویڈیو ساتھ میں شیئر کی تھی لیکن اس کا نیکس پارٹ ابھی ہی ڈار رہی ہوں پیڈی کیور والا کیونکہ اگر میں ایک ساتھ اپلوڈ کرتی تو بہت زیادہ لینڈی ہو جاتی سو پروسس تھوڑا لمبا تھا اس لیے میں نے الگ الگ جو ہے وہ اپلوڈ کی ہے پری برائیڈل آج میں آپ کے ساتھ پیڈی کیور شیئر کروں گی جن میری بہنوں کی شادیاں ہونے والی ہیں وہ بھی یوز کر سکتی ہیں اور نورمل سکول آفیس وغیرہ جانے والی لیڈیز جن کو ٹائم کام ملتا ہے وہ بھی اس کو گھر پے اچھا سا پیڈی کیور کر سکتی ہے پاولر میں ٹائم اور پیسہ ویسٹ کیے بغیر یہاں میرے پاؤں کی حالت دیکھ رہو لگ رہے ہیں کسی شیرے کی تو میرے پاؤں کی یہ حالت کرنے میں مجھے بہت محنت لگی ہے چھ مہینے لگے ہیں بھائی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاؤں کی کنڈیشن ہے اور انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اس کے بعد پیڈی کیور کے انڈ کے ریزلٹ بھی شیئر کروں گی آفٹر کے ریزلٹ بھی شیئر کروں گی اور میں یہاں پہ سائیڈ پہ آپ کو پکچر بھی شو کر دیتی ہوں تو ویڈیو کو کرتے ہیں سٹار سب سے پہلے اپنے نیلز کو کٹ کر لوں گی کیونکہ لمبے نیلز تو رکھ نہیں سکتی جو میرے نیلز کی حالت ہے تو میں ان کو چھوٹا ہی کروں گی بھی مجھے پاؤں کے لمبے بہت زیادہ نیلز پسند نہیں ہیں کیونکہ پھر وہ لگ جاتے ہیں کہ ٹیبل ویپن میں تو یار بوڑا مندہ درد ہوتا ہے تو اس لیے جو ہے نا میں نے کاٹی دیئے میں نے کہا یار اب نہیں رکھنے بڑے نیلز کوشش کی تھی نیلز کو بڑا کرنے کی لیکن وہ بس انفونچنیٹلی آپ دیکھ سکتے ہیں اب کیا حالت ہو رہی ہے اینیوی کافی ٹائم سے پاؤں کی ہاتھوں کی کوئی کیا نہیں کی تھی اب ہاتھوں کے ساتھ کرنے ہی لگی تھی تو ٹائم کی بجت کے لیے میں نے پاؤں کی بھی ساتھ میں ہی کر دی کیونکہ پھر بار بار ٹائم بھی نہیں ملتا اور دونوں کا پروسیزر بھی کافی حد تک سیمیلر ہے تھا تو میں نے ساتھ میں ہی کر دیا اور آپ دیکھتے رہی گے اس ویڈیو میں تاکہ آپ کو بھی آسانی ہو جائے تو یہاں پہ میں اپنے نیلز کٹ کر لی ہیں ہاتھوں اور پاؤں سے میں نے ویکس بھی نہیں کیا کافی ٹائم سے کیونکہ میں آپ کے ساتھ بلکل ہونس ریزلٹ شیئر کرنا چاہتی تھی اس لیے میں نے کوئی فلٹر وغیرہ کچھ بھی نہیں لگایا تو بس آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اچھا جو پانی ہم اس میں لے رہے ہیں وہی لے رہے ہیں جو ہم نے مینی کیور کے لیے تھا پانی گرم کر کے اس میں تھوڑے سے لیموب کے اپنے اس طرح کے سلائس جال رہے ہیں اس میں تھنڈا پانی مکس کر کے یہ ہمارا پانی تیار ہو جائے گا اور اس میں فرسٹ جو ہم سب سے پہلے انگریڈنٹ ڈا رہے ہیں وہ ہے جی فیٹکری ایک فیٹکری کے اتنا سا ٹکڑا آپ ڈال لو یا اس کا پاورڈر بھی بنا کے ڈال سکتے ہو فیٹکری پاؤں سے سمیل وغیرہ کچھ بلکل ختم کرتا ہے انٹی فلومیٹری انٹی بیکٹریل ہوتا ہے پاؤں کی سمیل بلکل ختم ہو جاتی ہے اس سے اور نیکس ٹام میں اس میں شیمپو مکس کریں گے لیکن وہ اس کلپ جو ہے وہ مس ہو گیا تھا تو اپنے شیمپو بھی اس میں مکس کرنا ہے تھوڑا سا بیکنگ سوڈا ڈالیں گے پاؤں کی صفائی کے لیے برائٹنس کے لیے اور نیکس میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک ایکٹیویٹر جو کہ آپ کو بالکل کسی بھی بلیچ کے ساتھ جو پاورڈر آتا ہے نا وائٹ کلر کا وہ مل جاتا ہے بچ جاتا ہے تو آپ اس میں شامل کر لو پاؤں بہت اچھے سے صاف ہو جاتا ہے لازم میں ایک اور پھر ہم اس میں شامل کریں گے ہیڈروجن پاروکسائٹ یہ تقریباً دو ٹیبل سپون آپ اس میں شامل کر لو اور ہیڈروجن پاروکسائٹ بیسیکلی زخم صاف کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے لیکن یہاں پہ یہ ہمارے پاؤں کو بہت اچھے سے ڈیپ لین کرے گا نیکس میں اس میں شامل کر رہی ہوں ایپل سائیڈر وینیگر ایپل سائیڈر وینیگر نہ ہو تو آپ کو وائٹ والا سرکہ بھی سمال کر سکتے ہو دو ٹیبل سپون شامل کریں گے تمام چیزوں کو اچھی تھا ہے مکس کر لیں گے سوٹ ہوتی ہے اور ڈیرڈ سکین وغیرہ ہماری سوٹ ہوتی ہے پاؤں کی تو دس منٹ کے لیے میں اس کو اس کو ڈپ کر کے پانی میں رکھوں گی بہت ریلیکسنگ فیل ہوتی ہے آپ چاہتہ اس میں نمک بھی ڈال سکتے ہو یا ہم مجھے شامپو تھوڑا کم لگ رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا اوڈ ڈالا ہے آپ چاہتہ اس میں نمک بھی ڈال سکتے ہو اسے تھکن وغیرہ آپ کی بہت دور ہوتی ہے پاؤں میں ریلیکسیشن فیل ہوتی ہے یہاں میرے پاؤں کافی حد تک جو ہے وہ سوفٹ ہو گیا اسکین تو ہم اپنے نیلز کو پہلے کسی برچ سے ساف کر لیں گے جو کہ کالے کلوڑے ہو رہے ہیں سو میں نے اس کو ساف کر لیا جی اب رشیدہ سے رشیدہ بیگم والے پاؤں کرنے ہم نے تو تھوڑی محنت لگے گی اس میں آپ نے اس کو سیدہ بھگو کے اپنے پاؤں کو رکھنا ہے نیمو کو اس میں نچول لیں اور باقی جو ہے نا ایک دوسرا نیمو لیں گے تو ہم اپنے پاؤں پر رگڑیں گے نیلز پر رگڑیں گے اس میں تھوڑا سا بیکنگ سوڈا اس کے اوپر ہم ڈال کے اپنے پاؤں پر اس کا اچھا سا سکرپ کر لیں گے اس نیمو کے اوپر ہم نے بیکنگ سوڈا لگایا ہے جو کہ ہماری دار کے لیے پارٹ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشنٹ ہے اور اسے ڈیپ لین ہو جاتے ہیں نیلز اور آپ کے پاؤں وغیرہ تو اسی دار دوسرا لیمن بھی لے کر ہم نے اس کے اوپر بیکنگ سوڈا تھوڑا سا لگا کہ اپنے پاؤں کی صفائی کرنی ہے یہ بہت زیادہ بینیفیشنٹ پروسیس ہے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ویڈیو یہاں تک پسند آرہی ہے تو پلیس یار ویڈیو کو لائک ضرور کر لینا بہت ہی محنی سے آپ کے ساتھ ویڈیو لے کر آتے ہوں تو سو پلیس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اس میں تقریبا سٹیپ جو ہے ہم فالو کریں گے اپنے مینی کے اور والے اگر آپ نے میری مینی کے اور والی ویڈیو نہیں دیکھی تو اوپر آئی بٹن پر کلک کر کے ضرور ووچ کیجئے گا اسے بھی آپ کو بہت ساری ہیلپ ملے گی اس میں جو میں نے ماسک اور سکرب یوز کیا تھا وہ ڈیفرنٹ ہے اور اس میں آج میں آپ کو الگ طریقہ سمجھاؤں گی ماسک اور سکربنگ کے حوالے سے نیکسٹ ہم نے اپنے ایڈیوں کو ساف کر لینا اچھی طرح سے پاؤں کو ساف کر لینا آپ چاہو تو کوئی سبھی پتھر جو مٹی وغیرہ کے ملتے ہیں پتھر وہ بھی یوز کر سکتے ہیں یا اس طرح کا کوئی بھی ٹول یوز کر لیں جسے آپ کی ایڈیاں اچھی طرح ساف ہو جائیں اس کے ساتھ یہ نیل فائلٹ دیا گیا ہے جو کہ نیل کو شیپ کرنے میں اور گھنے میں کام باتا لیکن یا تو نیلز ہی نہیں ہے یا مطلب بہت کیا بتاؤں آپ کو دل دکھتا ہے میرا لیکن بڑے کی جب بھی میں نے بڑے کیا نا لازمی میرا پاؤں کسی نہ کسی کسی کے ساتھ ٹھوکر لگے نیلز میرا ٹوٹا ہے بڑے بڑے طریقے سے بتا نہیں سکتی سی اب دل ہی ٹوٹ گیا اب نہیں بڑھانے میں نے نیلز سو اب ہم نے پانی سے نکال لیے پاؤں ہم پاؤں کو ڈرائے کریں گی اور جو ہمارے کیوٹیکل ہیں ان کو ہم کٹ کر لیں گے کسی بھی ٹول سے جو بھی کیوٹیکل کٹر وغیر ہوتا سے لیکن بہت ہی بھی کیئر فول ہی آپ نے اس کو یوز کرنا ہوتا ہے یہ آپ کی سکین کو زخمی بھی کر دیتا اگر آپ نے اس کو تھوڑا اعتیاد سے یوز نہیں کیا تو کٹ وٹ بھی لگ سکتا ہے تو آپ نے اس کو بڑے اعتیاد سے یوز کرنا لیکن یہ لازمی ہے اس سے ہمارے نیلز کی گروتھ اچھی ہوتی ہے اس کے بعد ہم یہ نیلز کی صفائی کر لیں گے تھوڑی سیس کو شیپ دے دیں گے اسی طرح ہم اپنے نیلز کو پش اپ کریں گے بیک سائٹ پہ تاکہ تھوڑا سی ان کی شیپ نکل کے آ جائے سامنے اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں تک اس ٹپ سے ہی تھوڑی بوتھی بیدر ہوگی میرے پاؤں کی اب نیکس سٹپ ہم یہاں پر بلیچنگ یہوز کر رہے ہیں بلیچ آپ نے نورملی پریئر کرنی ہے جیسے ہم فیس کے لئے یوز کرتے ہیں بس آپ نے اس میں ایکٹیویٹر تھوڑا زیادہ یوز کرنا ہے تاکہ ہم پاؤں اور ہاتھوں کی سکن پر اپلائے کریں جو کہ ہارڈ ہوتی ہے اس لیے ہم نے ایکٹیویٹر زیادہ ڈالا تھا 15 سے 20 منٹ بعد پاؤں کو واش کر لیں گے کیونکہ یہ پری برائیڈر پیڈی کیوئر ہے اس لیے اس میں بلیچ کو ہونا لازمی ویسی بھی پالر بغیرہ میں بھی لگائی جاتی ہے اب ہم ایک اچھا سا ماسک پریپیئر کریں گے ٹائم کی وجہت کے لئے ماسک ایسا ہی پریپیئر کرنا ہے جو سکرابنگ کا بھی کام کریں اور ہماری سکراب کی سکراب اور ماسک کا ماسک ہو جائے تو اس لیے ہم یہاں پہ 2 in 1 ماسک بنائیں گے جس میں سب سے پہلے انگریڈنٹ جو ہم شامل کریں ہیں وہ ہے بیسن اچھرال کلنزر ہے تو ہم یہاں پہ دو چمچ بیسن ڈالیں گے نیکس میں اس میں شامل کریں ہوں ریڈ بینز پاؤڈر جس کو لو بیئے کا پاؤڈر بھی آپ کہہ سکتے ہو سکرابنگ کو برائٹن اپ کرنے کے لئے بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے اس کا میں پہلے بھی آپ کے ساتھ فول بوڈی سکراب بھی شیئر کر چکی ہوں اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھنی ہو تو وہ بھی آئے بٹن پر مل جائے گی اچھا یہ بھی دو ٹیبل سپون شامل کریں گے یہ سکرابنگ کا بھی کام کرے گا سکن کو برائٹن اپ کرنے میں بھی بہت زیادہ بینیفیشنٹ ہے شامل کریں گے جی میکس کر لیں گے اس کو یہ مینی کے اور پیڈی کے ہو جو ہے آپ کو کم از کم پندہ دن میں ایک بار کرنا چاہیے اگر آپ کو پاس ٹائم نہیں بھی ہے تو آپ ایک مہینے بعد ایک بار ضرور کریں میری میرے والی حرکت نہیں کرنی کہ چھے چھے مہینے بعد کریں تو پھر وہوں کی کنڈیشن خراب ہو جاتی اور ٹائم بھی زیادہ لیتے ہیں یہاں پہ میں نے آدھا لیمون کا رس اس کے اندر شامل کیا ہے اور اس کے بعد نیکس انگریڈٹ میں اس میں جو شامل کروں گی وہ ہے دہیں یعنی کہ یوگرٹ اور آپ چاہو تو اس کی جگہ دودھ بھی شامل کر سکتے لیکن میں یہاں پہ یوگرٹ زیادہ پریفیر کروں گی شامل کریں گے اس میں دو ٹیبل سپون اور اس کا اچھا سا پیسٹ بنا لیں گے اور اس میں آپ مزید ہم شامل کریں ایپل سائیڈر وینیگر اس کو ایک پیس کی کنسسٹینسی میں بھی لائے گا اور اس ماسک کو مزید پاور فل بھی بنائے گا اس میں ایپل سائیڈر وینیگر اتنا ڈالنا ہے کہ یہ ایک اچھا سا ماسک کی کنسسٹینسی میں آج ہے اور اس کو چتہ سے میکس کر لیں گے اب آپ اس کو اپنے پاؤں پہ اپلائے کریں فول باڈی پہ اپلائے کریں یہ بہت ہی بینیفیشنٹ ماسک ہے آپ اس کو فول باڈی پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کی شادی وغیرہ ہونے والی ہے کسی پارٹی فنکشن میں جانا ہے تو ارجنٹ آپ اس کو بنا کے ضرور لگائے گا اور رات کو لگائیں گے سوہ آپ کی سکن بلکل نکھر جاتی ہے اور مینیکیور پیڈی کیور کے بھی ریزلٹ جو ہیں وہ آپ کو نیکس جے زیادہ اچھے دکھتے ہیں میں نے اپنی مینیکیور والی ویڈیو میں بھی نیکس جے کے ریزلٹ شیئر کیے تھے یہی بتانے کے لیے کہ نیکس جے کے ریزلٹ اس سے بھی زیادہ اچھے ہوتے ہیں اور میں نے ویڈیو بھی رات میں شوٹ کیے تو اتنے واضح ریزلٹ شاید آپ کو نہیں دیکھیں گے جب آپ اس کو خود کیار کرو گے خود یوز کرو گے جیسے میں نے بتایا ان سٹیپ کو فولو کرو گے تو آپ کو بہت ہی میجیکل ریزلٹس ملنے والے ہیں یہاں پہ ہم اپنے پاؤں پہ تھابا تھوپی کر لیتے ہیں اس کی جو ہم نے ماسک بنایا تھا اور تب تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لو ویڈیو کو ضرور سے لائک کر لینا اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرو پورے پاؤں پہ آپ نے اس کو اچھتا سے اپلائے کر کے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دینا میں نے لگے ہاتھ ہاتھ ہاتھوں پہ بھی اس کو اپلائے کر لیا اور اپنی بازوں اگر آپ پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس کو یہ بہت زیادہ بینیفیشنٹ ہے فول باڈی کے لیے تو آپ اس کو تھوڑی دیر بعد جب یہ تھوڑا سا سوک جائے گا تو اس ہاتھوں کی مدد سے مساج کرتے ہوئے اس کو ریموو کر لیں گے یہاں پہ میں ٹپ میں ہی آپ کو ریموو کر کے بتا رہا ہوں تاکہ لائیو ریزرٹس آپ کو دکھا سکوں تو میں نے اس کو اچھتا سے ریموو کر لیا ہے اور ایسی کتنے ہی اچھے ریزرٹس آئے ہیں ساتھی ساتھ ہاتھوں کو بھی دھولوں گی اور پاؤں کو بھی واش کر لوں گی اس کے بعد آپ چاہو تو تھنڈے پانی ساپانی سے دوبارہ بھی واش کر سکتے ہو جیسے میں نے کیا اور اب آپ میرے پاؤں کا ریزرٹس دیکھ سکتے ہو کافی پہلے کے مقابلے میں کتنا ویزیبل ڈیفرنس آیا ہے اگر آپ کو ایسے سمجھ نہیں آ رہا تو میں ساتھ میں آپ کو شروع والے پاؤں کے بھی پکچر اٹیچ کر رہی ہوں تاکہ آپ کو واضح ڈیفرنس دکھا سکو کیمرہ میں پتہ نہیں اتنے ریزرٹس آ رہے ہیں یعنی لیکن ریل میں بہت ہی چھے آ رہے تھے اب آپ اپنے پاؤں کو اچھے سے موسٹرائز کر لو کیونکہ میرے پاؤں بہت زیادہ ڈرائی ہو رہے ہیں نیز بہت زیادہ ڈرائی ہو رہے ہیں تو میں اولیو آئل کا استعمال کروں گی آپ کوکونٹ آئل اولیو آئل یا کسی بھی بیبی لوشن بیبی آئل کوئی سب بھی آئل یوز کر سکتے ہو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ماسک سے میرے ہاتھوں میں کتنی شائن آئی ہے اسی طرح جب آپ اس کو اپنے پاؤں پہ فیس پہ بوڈی پہ یوز کرو گے تو یہ ماسک بہت زیادہ بینیفیشنٹ ہونے والا ہے نیلز پچی طرح سے مساج کریں گے اور پاؤں پہ اچھی طرح سے مساج کریں گے بہتر ہوگا آپ تھوڑا سا آئلیو آئل یا کوکونٹ آئل اگر نیم گرم کر کے مساج کرو گے تو آپ کے پاؤں کو بہت ہی ریلیکسیشن ملے گی اور آپ کو بہت اچھی رات کو نیند آئے گی اس کے بعد میں یہ نیل پینٹ لگا رہی ہوں یہ ٹوٹلی اپشنل ہے بس شوخہ شوکی کرنے کے لئے کہ بھی ویڈیو بنا رہے ہیں تو بھی اس لئے میں نے یہاں پہ نیل پینٹ لگا لیا اپنے نہ ہونے کے برابن نیلز پہ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب چھوڑو یار نیلز کو بس پاؤں کا ڈیفرنس دیکھو کتنا ویزیبل ڈیفرنس ہے تو یار ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ریسیتہ کی ویڈیو دیکھتے رہنے کے لئے پلیز مجھے سپورٹ کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے انسٹا پہ مجھے فالو کیجئے ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ